السلام علیکم ناظرین اب ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں جناب کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے جناب نواز خان ناجی صاحب بالغرستان نیشنل فرنڈ کے فانڈر اور بانی آج ہم جانیں گے ناجی صاحب سے کہ حالیہ جو ابھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اسپیشلی جو گزر کے عوام جو ہے آپ کے ہلکے کے اور تمام جو ہے وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں میں ہلکے سے بھی ہو کر آیا ہوں کہ اب آپ کا رد عمل کیا آ رہا ہے جو حالیہ جو پیکج ہے اس میں گزر کو نظر انداز کیا گیا ناجی آہ تینکیو بری مچ آہ بلکل لوگوں کا انتظار ہوگا لیکن انتظار سے پہلے بہت سارے لوگ ایکٹیو بھی ہو چکے ہیں تو ان کو ایکٹیو بھی ہونے دو جہاں تک گزر کو نظر انداز کرنے کا سوال ہے ان کا باپ بھی گزر کو نظر انداز نہیں کر سکتا ہے جیسے شنیمہ میں نے کہا تھا نہ ٹھوکے گی لوں ایک مرتبہ پھر ٹھوکے لے لنگے ان کا باپ بھی گزر کو نظر انداز نہیں کر سکتا ہے ہم وہ ساری چیزیں لے لیں گے جو گزر کا حق ہے اب آئے دوسری بات گزر اور ہنزہ کو نگلک کیا گیا ہے یہ حقیقت ہے اس کے پیچھے نواز ناجی اور بینف کا سوال نہیں ہے پاکستان جن جن کمیونٹیز نے بنائی تھی ان ان سب کو سزا ملی ہے اور اسی طرح نا وہ وہ تمام لوگ جو کراچی کے مہاجروں سے لے کر جہاں جہاں تک پاکستان کے لئے لوگوں نے کام کیا تھا ان سب کو سزا سے گزار باقی ان کا باپ بھی ہمارے ڈیویلومنٹ کو نہیں روک سکتا یہ حفیظ الرحمان صاحب کے زمانے میں بھی پی ایمل ان کے زمانے میں بھی کروڑوں اربو روپیے کے اعلانات کیے گئے تھے لیکن پریکٹیکلی جو کام ہوا وہ میرے حلقے میں ہی ہوا اسی طرح مہدی شاہ کے زمانے میں بھی مہدی شاہ کے حلقے سے زیادہ کام میرے حلقے میں ہی ہوا اور اب یہ جو سی ایم ہے اس کے زمانے میں بھی سب سے زیادہ کام میرے حلقے میں ہی ہوگا اور میرے لوگ بھی میرے ساتھ ہوں گے اس معاملے میں اور ہم کسی معاملے میں ان کو معاف نہیں کریں گے ہم انتہا تک جائیں گے یہ ہمارا کچھ نہیں بھی گھڑ سکتے سب اب اگلا جو ہے آپ کا لاحے عمل اس حوالے سے آپ اداروں سے ملیں گے یا حکومت سے بات کریں گے اس حوالے سے یا پھر اگلا لاحے عمل کیا ہے دونوں چیزیں ہم ایک تیار کریں گے حکومت سے بھی ان کو احساس ہوگا اس سے زیادہ ہم پبلک سے ملیں گے اور پبلک خود ری ایکٹ کرے گی پبلک ہم سے زیادہ آگے اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ اب میں اکیلا نہیں میں اب بڑا ہو گیا ہوں میں ہو سکتا ہے ڈیفیکٹیو بھی ہو جاؤں لیکن پیچھے ہزاروں لاکھوں نوجوان جو ہے وہ تیار ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ظلم ہونے نہیں دیں گے ظلم ہونے نہیں دیں گے ہمارے لوگ وہ وقت گزر گیا جب آپ اپنی مرضی کرتے تھے یہ کہتے ہیں بہت سارے ہنزہ کے علاوہ ایون گانچے سے بھی آواز اٹھ رہی ہے اور دیگر جو ہے وہ ایون نگر سے بھی کہتے ہیں کہ ہمیں اس حساب سے جو ہے نمائندگی نہیں دی گئے اس میں یہ کھومیازہ بگتنا پڑے گا یہ جو میرٹ کے خلاف جو کام ہوتا رہا ہے انہوں نے عدالتوں میں بھی ایسا کیا ایڈمیسٹریشن میں بھی ایسا کیا اور ڈسٹرکس میں بھی آپ دیکھیں نا دس ازلہ کہتے ہیں کس چیز کے دس ازلہ اب کھرمنگ ہے نگر ہے اچھا ہنزہ ہے ان سے تو ہمارا یاسین گوپس ڈبل ہے اگر کھرمنگ ایک زلہ ہو سکتا ہے نگر یا ہنزہ ایک زلہ ہو سکتا ہے تو گزر میں تین زلے ہو سکتے ہیں اگر ہم یاسین گوپس کے زلے کی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جنبالی فلاں جگہ کوئی زلہ بناؤ تو یہ طاقت کی بنیاد پر جہاں بارود زیادہ ہوگا جہاں ہتھیار زیادہ ہوں گے وہ بڑا علاقہ کہلائے گا اس میں عبادی بھی بڑی نظر آئے گی اس کا رکبہ بھی بڑا نظر آئے گا جہاں شریف لوگ ہوں گے کلم ہوگا کاغس ہوگا اچھا جہاں شرافت کی زبان ہوگی وہ چھوٹا علاقہ ہوگا چاہے وہاں پر کروڑوں لوگ کیوں نہ بستے ہو دنیا کا یہ اصول رہا ہے کہ ہر جاہل تہذیب نے آکے اچھی تہذیب کو ملیامیٹ کر دیا ہے نظام رائے اس لئے تو میں اپنے لوگوں کو کہتا وہ اپنی حفاظت کا تھوڑا انتظام کرے اور پھر یہ باتیں سمجھنا چاہیے ان کو جو حکومت میں ذمہ دار ہے جو ریاست کے نمائندے ہیں ہمیں کیا ہمیں ہمارا تو کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے ہم تو ویسے بھی نقصان میں ہیں کل وزیراعظم صاحب سنائے کہ گلگت بلتستان تشریف لا رہے ہیں یار اس وزیراعظم کا تو چھوڑو یہ بھی تو ایسے بڑھائی سو عرب پر روپے کا بجن میں جو تو خیر بہرحال یہ ایک نفسی ایتی مسئلہ ہے کہ دارل تانگیر میں بھی دے دیا چلاس میں بھی دے دیا ہنزہ میں بھی یہ کیا کہتا ہے بلتستان میں بھی دے دیا سکردو میں یہاں دے دیا یہ سات سو عرب کا کراچی میں اعلان کیا تھا کون سا کام ہو تین سالوں کے دوران پاکستان بر میں کون سی اینڈ رکھی گئی ہے جو اس پر کام ہوگا ہونا تو کام کچھ نہیں ہے مقابلہ کرنا ہے وہ ہم کریں گے بہت بہت شکریہ نیزہ باق تین کی